والیکم اسلام جی برادر بہت شکریہ میں نے سنی ہے سن لیا ہے میسیج جعوید بھائی کا صبح صبحی میرے لیے وہ انتہائی قابل اعترام ہے میری اور ان کی کوئی بحث بنتی نہیں ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے میری اپنی ایک سوچ ہے ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ ان کی لائف کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور پہلا ایکسپیرینس ہی ان کا بڑا بٹر رہا کوئی فروٹ فل نہیں رہا اگر فروٹ فل رہتا میں چھوٹی سی ایک 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 زمپل دیتا ہوں لیٹس پوز میں کہتا ہوں کہ وہ بی فار یو کو اس اسٹیج پہ جوائن کرتے جس اسٹیج پہ شامی صاحب نے جوائن کیا تھا وہ اس اسٹیج پہ جوائن کرتے جس اسٹیج پہ آمر مغل نے جوائن کیا تھا وہ اس اسٹیج پہ جوائن کرتے جس اسٹیج پہ عابد چوہان نے جوائن کیا تھا وہ اس اسٹیج پہ جوائن کرتے جس اسٹیج پہ ملک نوید صاحب نے جوائن کیا تھا تو یقیناً آج نیٹ ورک مارکٹنگ کی سب سے بڑے علمبردار وہ ہوتے ہیں یہ ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ مانے یا نہ مانے سیکنڈ دنیا بھر میں یہی انڈسٹری ہے نا جس کا یئرلی ٹرن اوور جو ہے وہ ٹریلینز میں ہے بلینز میں نہیں ہے تو جو جس کا ٹرن اوور کھربوں میں ہو جو دنیا بھر کی اکانومی میں وہ کہتے ہیں نا سیلز کا پیہ چلتا ہے تو پھر اکانومی چلا کرتی ہے تو دنیا بھر کی اکانومی میں جو رول نیٹ ورک مارکٹنگ انڈسٹری کا ہے اس کو اگر کوئی انٹرنیٹ پہ جا کے ذرا دیکھ لے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو خود تجزیہ کرنے میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے رہی بات اچھی کمپنی بری کمپنی ہر سسائیٹی کے اندر نا اچھے برے لوگ ہوتے ہیں لائک پاکستانی سسائیٹی دیکھ لیں تو جعوید بھائی جیسے اچھے لوگ بھی ہیں اور اگر برے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیں تو اس میں راجہ ریاض جیسے بھی لوگ ہیں جو بات وہ کر رہے ہیں کہ راجہ ریاض یہ تو کہتا ہے کہ جی اداروں نے کسی کو نہیں دیا تو کیا آج دن تک کسی کمپنی نے کسی کو دیا راجہ ریاض اس سوال کا جواب نہیں دے رہا راجہ ریاض اس سوال کا جواب ہزار مرتبہ دے چکا ہے میرے یوٹیوب چینل کو دیکھے تو سہی نا سنے تو سہی نا آپ کے ہر ہر سوال کا جواب وہاں پہ موجود ہے راجہ ریاض نے کیوں جیمپ مارا تھا کیوں آیا تھا درمیان میں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی سی او نے سٹینڈ لیا جس کو میرے سمیت اس وقت جب میری پہلی ملکہ تھی میں نے اسے کہا یار جو میں جانتا ہوں پاکستان کے صورت دھار آپ کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ آپ جواب باہر انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نہیں بھاگوں گا کسی کمپنی نے آج دن تک نہیں دیا کسی ادارے نے آج دن تک نہیں دیا میرا خیال یہ ہے کہ جعوید بھائی کو تصلیح ہو جائے گی کسی کمپنی نے نہیں دیا کسی ادارے نے نہیں دیا واحد کمپنی آج بھی ہے نا مجھے یہ بتا دینا کہ کتنے سکیم ہوئے ہیں انہیں پچھلے دو سالوں کے ہی دیکھ لینا بی فار یو کے جانے کے بعد کتنے سکیم ہوئے ہیں یہی بی فار یو کے ہی اہباب ان کمپنیوں میں گئے نا اپنے بھی لاکھوں کروڑوں ڈبوئے دوسروں کے بھی کروڑوں روپیہ ڈبو دیئے کوئی شخص نام لیتا ہے یہ اعزاز اگر کسی شخص کو حاصل ہوا ہے لاکھ اختلاف اس شخص سے لاکھ لیکن آج بھی یہ کریڈٹ اسی شخص کو جاتا ہے سیفرمان نیازی کو جو آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہے بھاگا نہیں ہے پیٹھ نہیں دکھائی ہے وہ بھی اگر بھاگ جاتا نکل جاتا باقی کمپنیوں کی طرح مجھے یہ بتا دیں آج کیا اس کا کوئی نام لینے والا ہوتا باقیوں کے نام لیتے ہیں کیا جعوید بھائی ان کمپنیز کے نام بتا سکتے ہیں چلیں چھوڑ دیں ساری باتوں کو صرف ان کمپنیز کے ہی نام بتا دیں کہ جو دو ہزار بائیس میں بھاگیں اور لوگوں کے عرب اور پہ لے کے بھاگ گئیں اس کا کوئی نام لے رہا ہے تو اچھی اور بری چیز کسی بھی سوسائٹی میں ہو سکتی ہے سسٹمز برے ہو سکتے ہیں لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ بری نہیں ہے دین اسلام جیسا کوئی دین ہو سکتا ہے لیکن مسلمانوں کا کیا حال ہے دنیا بھر میں کیا صورتحال ہے پاکستان کیسا ملک ہے لیکن پاکستانیوں کا کیا حال ہے دنیا بھر میں یہ باتیں یہ ساری چیزیں کاش کے جس طریقے سے جعوید بھائی کہتے ہیں انہوں نے دنیا دیکھی وہ باہر بھی رہے وہ سارا کچھ رہے مجھے نہیں سمجھاتے کہ ان کا وہ سارا تجربہ اس وقت کہاں چلا گیا تھا جب وہ بی فار یو کو جوائن کر رہے تھے تو غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہے انسان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے اس سوسائٹی کے اندر طلاقیں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ شادیاں کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے تجربے سے سیکھتے ہیں ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ سفر کرنا چھوڑ دے تو بھائی بات میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کیا راجہ ریاض نے جعوید بھائی کی منت کی ہے کہ یار میں جو کمپنی جوائن کروں جعوید بھائی آپ میرا ساتھ دیں راجہ ریاض نے جعوید بھائی کو تو چھوڑ دے کسی ایک شخص کے گھر کوئی جرگا کوئی پنچائت کوئی گروپ بھیج ہے کہ جی تو آڑی بڑی مہربانی ہوئے گی تو اسی کمپنی نو جوائن کرو بھائی میں نے تو پہلے دن ایک بات کی ہے پاکستان میں قانون نہیں ہے میں دبائی میں بیٹھا ہوں انٹرنیشنلی بے شمار ممالک ہے کہ جس کے اندر قوانین ہیں بدن در لاز جو ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں کماتے ہیں کماتے بھی ہیں کماتے بھی ہیں چونکہ کاروبار نام کسی چیز کا ہے ماشاءاللہ میرا خیال یہ ہے کہ جعوید بھائی بھی جو پہلے پاس میں میری ان سے گفتگو ہوتی تھی کوئی آٹے وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں کوئی میڈیکل سٹور بھی ان کا ہے تو کاروبار کے اندر آپسین ڈاؤن بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے بینکس بینک رپٹ بھی ہو جاتے ہیں دیوالیا ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ بینکوں میں پیسہ رکھنا چھوڑ دیں تو اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں میرا پہلی بات میں یہاں دبائی میں کیا کر رہا ہوں میری اپنی کمپنی ہے جس کا کام ہی اس کے پاس جو لائسنس ہے وہ مارکیٹنگ کا ہے وہ کسی بھی کاروبار کسی بھی پروجیکٹ کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں مجھے ایک کمپنی نے اپروچ کیا کہ ہماری آپ مارکیٹنگ کریں میں نے کہا اچھا جی اب بظاہر سی بات ہے جب کسی کمپنی کی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے وہ ساری انفرمیشن تو چاہیے ہوتی ہیں تو جب میں نے انفرمیشن جب لیں اور جب میں نے ان کے سسٹم کو دیکھا تو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو میرا ایک زندگی کا تجربہ ہے اس تجربے کی بنیاد پہ مجھے لگا کہ یہ ایک اچھی کمپنی ہے میں کسی اور کی بات نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں میرا کیریئر ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ اگر چند لوگ بھی ہیں وہ دو ہیں وہ چار ہیں وہ دس ہیں وہ بیس ہیں وہ جتنے بھی ہیں ان کا کیریئر ہے ہم کما سکتے ہیں بھائی باقی مجھے یہ بتا دیں کہ کیا میں نے کسی جگہ پہ یہ کہا ہے کہ بی فار یو والو آجو آپ کی ساری کی ساری انویسٹمنٹ میں وہاں پہ کنورٹ کرا رہا ہوں کسی جگہ پہ میں نے یہ کہا ہے کہ بی فار یو والو آجو دستی دستی اس میں ورکنگ سٹارٹ کر دو کام شروع کر دو کسی جگہ پہ میں نے کہا ہے نہ کہا ہے نہ کہوں گا نہ میں پاکستان میں کام کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہوں میں نے انٹرنیشنلی کام کرنا ہے اگر جعوید بھائی میرے لیے دعا گو نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ صبح صبح اٹھ کے اگر اس طریقے کی باتیں میرے خلاف کرنے کی بجائے جو ان کے ارد گرد روز کے جو سکیمز ہو رہے ہیں ذرا ان کرداروں کو بھی ہائلائٹ کر کے ذرا بات کیا کریں ان کے بھی نام لے کے بات کیا کریں فلانی کمپنی اس کا فلانا سی او فلانی کمپنی اس کا سی او یہاں تو کسی کو پتہ ہی کاکنی ہوتا اور اربعہ روپے ڈوب جاتے ہیں اور ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہ ہو کیا جن کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے اللہ کو آزر ناظر جان کے وہ بتا دیں کہ وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جو بالکل نیٹ ورکنگ آج بھی نہیں کر رہے ہیں یا یہ بی فار یو کے بعد انہوں نے نیٹ ورکنگ نہیں کی یہ بی فار یو کے بعد انہوں نے اپنے اور اپنے لوگوں کے نہیں ڈبوئے ہیں چراغ تلے صرف اندھیرہ ہے ہیٹ لسٹ پہ صرف راجہ ریاض ہے باقی میں کسی بھی شخص کی میں نے نہ کوئی منت کی ہے نہ میں نے کوئی ترلا کیا ہے مجھ سے وہ سوال ضرور پوچھتے ہیں آخر میں میں جعوید بھائی سے دست بستا صرف اتنا سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے سیکیور ان ایکس کے خلاف جا کے اداروں میں درخواست دی تھی دی تھی تو وہ اپلیکیشن اس کا ڈائری نمبر وہ شیئر کر دیں جرگاہ ایڈ نے کہا تھا کہ ہمارے کہنے پہ انہوں نے وہ اپلیکیشن واپس لی تھی اگر لی تھی تو اس کا بھی ڈائری نمبر اور اس کی کاپی شیئر کر دیں اگر طبع نازق پہ گران نہ گزرے اگر ایسی صورتحال تھی اور اگر صرف ایسی تھی جیسے روزانہ اٹھ کے صبح میسیجز ہوتے ہیں تو پھر بے شک شیئر نہ کریں میں پوچھوں گا بھی نہیں پھر ابھی دو چار دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں راجہ ریاض کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ایف آئی اے نے اس کے خلاف ایف آئی آر کر دی یا نوٹسز جاری کر دی ہیں وہ اگر نہیں کرتا تو میں کروں گا وہ شیئر کر دیں درہ گروپوں میں تو جو کرنے والے کام ہیں ان کو کیس پہ فوکس کرنا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں کہ راجہ ریاض ادھر آئے عدالت میں آ کے لوگوں کو گائیڈ کرے عدالت میں لوگ کتنے ہوتے ہیں یہی چار چھے آٹھ دس تو ان کو جب یہی سے گھر بیٹھے ہی اگر ان کو ساری انفرمیشن جب مل گئی میرا یوٹیوب چینل بھرا ہوا ہے کون سی چیز میں نے ہیڈن میں رکھی ہے جو آپ کے ارد گرد ہے ان کے پاس سارے ثبوت میں نے معایہ کیے ہیں وہی ثبوت تھے جو نیب میں جا کے سبمیٹ کیے گئے وہی ریکارڈنگز دی گئی اور نوٹسز جاری کروائے گئے سارے ثبوت تو آپ کے پاس ہیں میں وہاں پہ آ کے دس بیس لوگوں کو خطاب کر کے مجھے کترے نفلوں کا سواب ہے میں کیوں آؤں عدالت میں یا میں پہلے عدالت میں آیا کرتا تھا ہاں جو چیز مجھے نظر آئے گی کہ یہ غلط ہو رہا ہے ان لاکھوں لوگوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو میں ضرور بولوں گا میں نے جو چیزیں ریکارڈ پہ لانی تھی وہ میں آلریڈی ریکارڈ پہ لانا چکا ہوں اب ہو سکتا ہے آج ہی میں جو نئی کمپنی جوائن کرنے جا رہا ہوں اس کا لنک شیئر کروں میں نے اپنے کام پہ فوکس ہونا ہے باقی آپ لوگ ماشاءاللہ جا رہے ہیں عدالتوں میں ہماری نظر میری اور ان لاکھوں لوگوں کی نظریں آپ لوگوں پہ ہوں گی ہم آپ کے لئے دعا گو ہوں گے کہ جس طریقے سے آپ کو یقین ہے کہ ادارے دیتے ہیں ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں آپ ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کرا دیں گے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی اور میں چاہوں گا کہ آپ کی دعائیں بھی کم از کم میرے ساتھ ضرور ہونی چاہیے اور یہ میرا پیغام جو ہے وہ جعوید بھائی کو ضرور پہنچا دیجئے گا بہت شکریہ